موسیقی 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 سیڈیا چڑھ کے گئے ہو جی سیڈیٹر کے لیے چلے تھک تو نہیں گئے تم مظہور لوگ جو تھک جاتے ہیں جن کے ٹانگیں نہیں سہیں وہ کیسے چڑھیں گے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ سب کچھ ٹھیک کروائیں کیا نام ہے آپ کا سید علی امار شاہ سید علی امار شاہ خان صاحب یہ امار بچہ ریکویسٹ کر رہا ہے آپ سے ہماری درخواست ہے اس بچے کی درخواست ہوتے اپنے وسیم اکرم مصمال مزدار صاحب وہ کہے کہ اس بچے کی درخواست ہوتے تمہارا بتاؤ ذرا کل لوگوں پرشاندی ہوتی ہے مظہور لوگ جو ہوتے ہیں جن کے ٹانگیں نہیں صحیح ہوتی وہ کیسے چڑھتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ سب کچھ ٹھیک کروائیں بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے سم سے پہلے یہ انتظام ہونا چاہیے خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو اینلیفٹیں یہ رما کریں ایسے افراد جو چال پھر نہیں سکتے بوڑے آدمی جن کے ٹانگیں نہیں ہوتی پازی یا جو بھی کہہ لیں اگر وہ اس کے ذریعے جائیں گے وہ خان صاحب کو دعائیں دیں گے فاروق بودلا صاحب آپ مسلسل خبریں دیتے ہیں آپ نے آگے بھی کہا کہ نظام چلانے کی سمجھ نہیں آگے ایک بچے کو سمجھ آگی ہے یہ چیز کہ یہاں پہ لوگوں کو مشکلات ہیں پریشانی ہیں لائٹ بند ہے سیڈی چل نہیں رہی اسکلیٹر تو یہ نظام کیسے چل رہا ہے سمجھ آدمی بڑی تشفیشناک صورتحال ہے کہ عوام جو ہے عوام کو بنیادی سہولیت فرام کرنے کے حوالے سے ہم پس ماندہ علاقوں میں بنیادی سہولیت فرام کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر اگر لاہور میں دیکھا جائے تو لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ الیویٹر بھی خراب ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پینے کا صاف پانی ہے وہ بھی یہاں پر مہیا نہیں ہے اور جو مذہور افراد ہیں پاہج ہیں ضعیف ہیں خواتین و مرد وہ بیچارے جو نہیں چڑ سکتے وہ کیسے جائیں کہ اتنی انچی جو سیڈیاں ہیں ان پر سفر کیسے انچائی کا سفر وہ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کا مقصد یہ دہا ہے جو الیویٹر خاص طور پر انہوں نے رکھا ہے پورا ایریا وہاں پر سیڈیاں چڑ کے جانا ہے بس استعمال کرنی ہے جب یہ الیویٹر چلیں گے ہی نہیں تو لوگوں جو مشکلات ہوگی کتوتا بانتے ہیں یہ کافی دیر سے بانتے ہیں 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 یہ کام سے کام ہمیں پانچ چیہ مینے ہو گئے یہاں سے رات جاتے ہوگے ہم نے بند ہی دیکھا یہ تو لائٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ پندرہ دن ہو گئے فاروق آپ نظام بنا لیتے ہیں ہم نظام بناتے ہیں نظام پہ پیسہ خرش کرتے ہیں اس کی تشریر کرتے ہیں عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم نے نظام بنایا اس وقت کریڈٹ بھی لیتے ہیں پھر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اگر حکومت تبدیل نہ بھی ہو تو ہمارے ملک کا نظام ایسا بن چکے کہ ہم ایک نظام کھڑا کرتے ہیں اس میں توجہ ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جو عوام کے مفاد کے لیے یتنی بھی ترقیتی سکیمیں مکمل کیے گئی ہیں ان کو کم از کم کوئی بھی حکومت آئے اس کو مینٹین کرنے کے لیے فنڈ بھی جاری ہوتے ہیں ان کو فنڈ پوری دیانہ داری سے مختص بھی کیے جانے چاہیے منظور بھی کیے جانے چاہیے جاری کرنے کے بعد ان کو استعمال بھی کیا جانے چاہیے تاکہ جو ہے وہ عوام کو صحیح معنی میں ریلیف رام کیا جا سکے بارہ اشاریہ نو عرب روپے ماس ٹرانسٹ آثارٹی کو جاری کیا جاتا ہے میٹرو بس لاہور کے لیے میٹرو بس ملسان کے لیے اور میٹرو بس راولپنڈی کے لیے سوچنے کی بات ہے بلکہ کہنا بڑے گا کہ بڑے علمی کی بات ہے کہ بارہ اشاریہ نو عرب روپے جو کہ تیرہ عرب کے قریب بجر بنتا ہے وہ خرچ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ایک سوالی نشان ہے کیا اسے یہ ایلیویٹ نہیں چلایا جا سکتے کیا اسے مینٹیننس نہیں کی جا سکتی کیا تیرہ عرب کے قریب جو بجٹ ہے اس سے ٹھنڈا فانی اور صاف پانی یہاں پر جو ہے سوال سوال سے آتا گنے والا یہ میٹرو بس چل رہی ہے جب اوریج نائن ٹرین چل جائے گی اس میں بھی یہی نظام ہے اس میں بھی لٹس لگائے گئے ہیں اس میں بھی اسکلیٹرز لگائے گئے ہیں یہ میٹرو کے نہیں چلنے تو اس کے کیسے چلیں گے سر دیکھئے کہ جو پہلے منصوبہ بالکل مکمل ہو چکا ہے اس کو مینٹین ہی نہیں کیا جا سکا تو ابھی جو منصوبہ ابھی زیر تکمیل ہے اس کو مکمل کر کے اور اس کے جو چھوٹے بوٹے کام ہیں وہ ابھی نہیں کیا جا رہے تو اس کو بھی فعل بنانا تبدیلی آئی ہے نہیں جی کتھیں تبدیلی آئی نہیں آئی نہیں آئی جی تبدیلی نہیں آئی تبدیلی آئی ہے تبدیلی کے خانہ خراب گا دیا جو امام اکرونین سٹاپ اتر سے رکشے والوں سے 30 روی دے رہے ہیں پہلے نہیں لیتے تھے ابھی وہ گریب آدمی وہ کہاں 30 روی دیں گے خدا کا خوفرین کون سا گھنڈا کر دی کون سے 30 روی دے رہے ہیں یہ تو ہمیشہ کے لیے باندھے تقریباً دو تین مہینے ہو گئے یہ بھی نہیں چاڑ رہی دو مہینے پورے ہو گئے سیڈویں چاڑ رہی تو کوئی صحیح کرنے دی آیا نہیں کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی تبدیلی آگیا ہے جی آگی ہے آگے نظر نہیں آرہی یہ تبدیلی ہے یہ پہلے چال رہا تھا پہلے چال رہا تھا اب نہیں چال رہا تو یہ دی بند ہو نہ اُلٹی تبدیلی آگیا اُلٹی تبدیلی آگیا تو پاکستان بھی اُلٹا چل رہا ہے اس میں تبدیلی کونسی کی کیا ہو کوئی بڑی بات ہے بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے سیڈیوں پر چڑھنے کے لیے زاری بات ہے بلکل زاری بات ہے یہ غلط کام ہے بڑی کام دے رہا ہے ہاں جی زاری بات ہے بچوں کے ساتھ آنا تو بڑی مشکل ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے چلنا چاہی ہے ہاں جی بلکل یہ چلنا چاہی ہے ہماری مشکل ہوتی ہے سیڈیوں پر چڑھنے کے لیے نازل سرکار نظام بناتی ہے پروجیکٹس کا افتتا کرتی ہے پروجیکٹس چلاتی ہے لیکن افسوس ان پروجیکٹس کو مینٹین نہیں کیا جاتا عوام کا پیسہ خچ ضرور کر دیا جاتا ہے لیکن اس پروجیکٹس کو مینٹین کرنے والا اس پروجیکٹس چیک کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب اقدار میں ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمنگ نواز کے منصوبے چاہے وہ پنجاب کے ہو یا وفاق کے ہو جس سے عام آدمی کو فائدہ مل رہا ہے وہ منصوبے بند نہیں کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ جو مسلمنگ نواز نے غلطی کی تھی پرویزلائی دور کے منصوبے نامکمل کر کے وہ غلطی ہم نہیں کریں گے ہم اختلافات کی سیاست نہیں کریں گے لیکن ہم نے ایک پروگرام میں دکھایا کہ اس طریقے سے لاہور شہر بننے والے سپورٹس کمپلیکس کو مکمل نہیں کیا جا رہا جو پرویزلائی دور کا شکار ہوتے ہیں جن کو مکمل بروقت نہیں کیا جاتا ان کی لاغت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے میٹرو بس ٹیشنز بنائے گئے اسکلیٹرز لگائے گئے لائٹیں نصب کی گئی کیمراز لگائے گئے لیکن یہاں پہ اسپورٹس نہیں چل رہے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسپورٹس چلائے جائیں کیونکہ جو بزرگ حضرات ہیں جو معذور حضرات ہیں اور جو بچے ہیں وہ اس سیڈیوں سے چڑھتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ان کی تجاعتی کہ یہاں پہ اسپورٹس چلیں اور جو لائٹیں نصب کی گئی تھی وہ لائٹیں چلائی جائیں بستہ ہی ہے کہ نظام بن جاتا ہے نظام لگ جاتا ہے پیتہ کٹ جاتا ہے اور اس کا جو کریٹ ہے وہ بھی لے لیا جاتا ہے لیکن اس نظام کو مینٹین کوئی بھی نہیں کرتا آج شکر پرگرام پر نمازے سے دانچا پر گزر دیجے گا مزا دیکھیں